دوستو اگر آپ بھی محمد شمی اور جسپرید بومرہ کو بہترین گندباج مانتے ہو تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا جیہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی جو بھارت اور شریلنگا کے بیچ آج پہلے دن کا مقابلہ جو گوا اس میں کیسے شاندار گندباجی کروا کر ان دونوں ہی گندباجوں نے ٹیم کے پرکھچے اڑا ڈالے اسی کے بارے میں تو آپ سب اندباجی دیکھنے کے لئے بلکل بنے رہیے گا انت تک اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ بھی ہمیں نیچے کمنٹ میں اپنی رائے بتائیے کہ آپ کو جسپرید بومرہ اور محمد شمی میں کون بہترین گندباج لگتا ہے شمی اور بومرہ کا نام نیچے کمنٹ میں جرور بتائیے گا تو چلیے اب آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے بات کرتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ سبی کو پتائی کہ شریلنکا کی ٹیم ابھی بھارت کے دورے پار ہے جہاں بھارتی ٹیم کے خلاف شریلنکا نے تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز تو کھیل لی اور اب دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں شریلنکا کی ٹیم کو بھاگ لینا ہے حالانکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور شریلنکا دونوں ہی مجبوت ٹیم ہیں اور ٹیسٹ ٹیم کے اگر لیہاجے سے دیکھا جائے تو بھارتی ٹیم کا پلڑا کافی زیادہ بھاری ہے لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اس بار ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی آپ سبی کو بیرات کھولی نہیں بلکہ روحیت شرما سمالتے ہوئے نہ جارانے والے ہیں حالانکہ روحیت شرما نے ابھی حالی میں ٹی ٹونٹی اور ونڈے کی کپتانی بخو بھی اچھے سے نبھائی تھی لیکن ٹیسٹ کرکیٹ میں وہ کیسی کپتانی کریں گے اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے اور ہم سبی جانتے ہیں کہ بھارت کھولی ٹیسٹ کرکیٹ میں بھارت کو کس بلندیوں پر لے کر گئے تھے حالانکہ اب بھارتی ٹیم کے کپتان روحیت شرما لگاتار ٹیم کے کھلاڑیوں سے ابھی حاصل کرواتے ہوئے تو نظر آتے ہیں اور ایسے میں آج پہلے دن کے مقابلے کے دوران آج بھارتی ٹیم کے گندواجوں کا میچ ہوا جہاں پر آج کے اس مقابلے میں پہلے ٹیسٹ میچ سے پہلے ہر ایک کھلاڑی آج بلندواجی اور گندواجی کرتا ہوا نظر آیا حالانکہ اس دوران ہم سبی کو بلندواجوں کا تو آکرمڈ نہیں دکھا لیکن آج تین مارچ کو جو ابھیاس میچ کھلا گیا اس میں بھارتی ٹیم کے گندواجوں کا بھینکر توفان آیا دراصل آج کے اس میچ میں محمد شمی اور جسپرید بومرا خوب چمکے اور دونوں ہی گندواجوں نے ایسی خاطک گندواجی کری کہ روحیت شرما اور ویرات کھلی جیسے بلندواج بھی ان کے آگے آج ٹک نہیں پائے ابھیاس میچ میں جیہاں دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ آج یہ مقابلہ شبہ سے ہی جاری ہے اور اس مقابلے کے اگر سکور کارڈ پر ہم نجر ڈالیں تو آج دس وکیٹ بھارتی ٹیم کے تین گندواجوں نے ہی چٹکا ڈالے حالانکہ اس دوران کلدی پیادو اور جہنٹ یادو کا اتنا اچھا پردشن دیکھنے کے لیے نہیں ملا لیکن یہاں پر بات کرنا اگر محمد شمی کی تو محمد شمی نے آج کل ملا کر پچیس اوور فکے اور پچیس اوور میں بس ماتر انہوں نے پچیس رن دے کر پانچ بڑے وکیٹ حاصل کیے اور وہی محمد شمی ہی نہیں ان کا بکھو بھی ساتھ نبھاتے ہوئے نجرہ محمد شراج بھی جہاں محمد شراج نے آج کی اس مقابلے میں گھاتک گندواجی کرواتے ہوئے پارہ اوور فکے اور بارہ اوور میں انہوں نے چودہ رن دے کر دو وڑے وکیٹ حاصل کیا حالاکہ ان دونوں کی گندواجی سے ٹیم کے آج سات وکیٹ چٹک چکے تھے لیکن یہاں پر باقی بچی ہوئی قصر جسپرید بومرہ نے انت میں آ کر ہیٹ ٹرک لے کر لے دیجئے دوستو یہاں پر جسپرید بومرہ نے آج 22 رن دے کر تین وکیٹ حاصل کیا اور جسپرید بومرہ اور محمد شمی نے آج ہیٹ ٹرک اس دوران لی حالاکہ یہاں پر بھارتی ٹیم کے ان دونوں ہی گندواجیوں کا ایسا پردشن دیکھ کر اب ہم سبھی کو یہ صاف ہو گیا ہے کہ جو پہلا ٹیسٹ مقابلہ شریلنکا کے خلاف کل جو کھیلا جائے گا اس میں دونوں ہی ٹیم کے کھلاڑی بہترین پردشن کر کر جرور شریلنکا ٹیم کے پرخچے اڑا دیں گے باقی اب آپ کی کیا رائے ہیں ان کھلاڑیوں کے آج کی اس پردشن کو دیکھنے کے بعد اور آپ ان کی کیندواجی کو دس میں سے کتنے انگ دینا چاہو گے آپ اپنی قیمتی رائے اور ویچارہ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور وہیں دوستو آگے خبر میں ہم آپ کو تمام جو کرکیٹ کی خبریں نکل کر آتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے جیسے کی جو دوسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی چھے مارچ کو صبح ساڑھے چھے بجے کے لیے اپنا الارم سیٹ کرے ویرات کلی نے فین سے کی خاصہ پل وجہ جان کر آپ بھی رجاؤ گے حیران تو دوستو اس بڑی خبر کے بارے میں بھی جانیں گے اور وہیں جو تیسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ خود کا نام باہر کرنے کے لیے ہنوما بیہاری پہنچے کوچ راحل درویڈ کے پاس جا کر کی ایسی گزارش کی جان کر پورا دیش کر رہا سلام تو دوستو اس خبر کے بارے میں بھی جانیں گے تو آپ سبھی ان خبروں کو چاننے کے لیے بلکل بنے رہیے گا انت تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو اگر آپ بھی ہمارے چینل آرہے اس نیوز پہ اگر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو بھی جرور دوائیے گا جیسے کہ آپ کو کرکیٹ سے جوٹی تمام چانکاریاں اور اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو چلیے اب آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے بات کرتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں تو چلیے اب آگے بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے روحیت شرمہ سبھی کھلاڑیوں کا جم کر اب بھیہاس کروا رہے ہیں دراصل شریلنگا کے خلاف آج جو پاری کے لیے اس میں ہر کسی کا دل جیت لیا دراصل آج کی اس مقابلے میں ویرات کولی اور شمنگل پہلے بلے باجی کے لیے اُتھرے تھے اور دونوں ہی بلے باجوں نے چاندار شروعات اپنی ٹیم کو دلوائی جہاں ویرات کولی نے آج 180 گندوں میں 105 رنوں کی طوفان لیتے ہیں انہوں نے آج کی اس میچ میں 22 گندوں میں ہی 48 رن ٹھوکڑا لیتے ہیں یہاں شمنگل آج طوفانی چوکے اور چھکے برساتے ہوئے جس کے چلتے ہیں تو چلیے باگے بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو پتائیں کہ ٹی ٹونٹی سیریز میں شری لنکا کا تین شونے سے کلین سویپ کرنے کے بعد اب ٹیم انڈیا ٹیسٹ سیریز میں بھی شری لنکا کا پوری طرح سے صفایہ کرنا جائے گی تو وہیں اس ٹیسٹ سیریز کو جیتنے کے لیے ٹیم انڈیا کے نئے ٹیسٹ کپتان روحیت شرما نے بڑا ماسٹرکارڈ کھیلا ہے وہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور شری لنکا کے بیچ دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا مقابلہ مارچ صبح ساڑے نو بجے سے شروع ہوگا تو وہیں اس ٹیسٹ میچ کے لیے ٹیم انڈیا کے کپتان روحیت شرما نے بڑا پیترا کھیلتا ہوئے مہینوں بعد اچانک سے کئی غاتک پلیئرز کی ٹیم میں باپسی کروائی کیونکہ یہاں پر بھارتیا ٹیم کے کپتان روحیت شرما کو کہیں نہ کہیں حد تک پتا ہی تھا کہ شری لنکا کی ٹیم انتیم سمیہ پر کیا دعو کھیلے گی اور ٹی 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 سیریز میں جس طرح کا پردشن شری لنکا کی ٹیم کا رہا ان کا پردشن دیکھ کر ایسا بلکل بھی نہیں لگتا کہ اب وہ ٹیسٹ سیریز جیتنے کی قابلیت رکھتی ہے اور وہیں اگر ہم پہلے ٹیسٹ میچ سے بات کریں شری لنکای ٹیم کے ریکارڈ کی تو شری لنکا کا ریکارڈ بھارت کے شامنے بے حدی سرم نہ کر آئے دراصل شری لنکا ٹیم نے کرکیٹ اتحاس میں اب تک بھارت میں کوئی بھی ٹیسٹ میچ نہیں جیتا ہے تو وہیں سیریز جیت کی بات تو بہت ہی دور ہے اور وہیں شری لنکا ٹیم نے سب سے پہلا بھارت کا دورہ 1982 میں کیا تھا تب ایک ٹیسٹ میچ ہوا تھا اور جو کی ڈرو رہا تھا تو وہیں کرکیٹ اتحاس میں شری لنکا ٹیم نے بھارتی جمعی پر اب تک 20 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور ان میں سے 11 میں سے انہیں ہار ملی ہے جب رول ٹیم انڈیا اور شری لنکا کے بیچ اب تک 43 ٹیسٹ میچ کھیلے گئے ہیں جس میں سے بھارت نے 20 میچ جیتے ہیں اور شری لنکا کو صرف 7 میچوں میں ہی سفلتا ملی ہے تو وہیں 16 مقابلے ڈرو رہے ہیں حالانکہ شری لنکا ٹیم نے بھارت کی جمعی پر اب تک وہ نکل کر آ رہی ہے تو یہیں آج بھارت کا پہلے دن کا کھل وارم اپ میچ کستماپ دھوا اور بھارت نے آج کس مقابلے میں 307 رن بنائے تو ایسے میں دوستو یہاں پر بھارت کا آج کس مقابلے میں بہترین پردرشن ہم سبھی کو دیکھنے کے لئے ملا حالانکہ یہاں پر مدھیم کرم کے بلے باجوں کو تھوڑی اور پریکٹس اور وارم اپ میچ کی جرورت ہے پہلے ٹیسٹ مقابلے سے پہلے اور یہاں پر بھارتیا ٹیم کے اوپنر بلے باج اور کپتان روحیت شرما اس دوران بہترین بلے باجی لیمے دکھائی دیے تو وہیں ویرات کولی بھی اپنے سووے ٹیسٹ میچ کے لئے اب ٹیم میں باپسی کریں گے اور تابر توڑ بلے باجی کر کر ان کا فکس یہی رہے گا کہ وہ سورن بنائے سووے ٹیسٹ میچ میں تو ایسے میں دوستو یہاں پر وارم اپ میچ میں بھارتیا ٹیم کی شاندار بلے باجی کو دیکھنے کے بعد پہلے دن آپ کی کیا رہے اور آپ ان بلے باجیوں کو دس میں سے کتنے آنکھ دینا چاہو گے آپ اپنی قیمتی رائے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو چھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سبی کو سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو ملیں گے اگلی اکر ایسی جانکاری میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت اگر جانکاری اچھی لگتی ہے تو جانکاری کو لائک کیجئے گا اور ساتھ میں آر ایس نیوز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو ضرور دوائیے گا تاکہ آپ بھی کرکٹ کی تمام جانکاریوں سے اپ ڈیٹڈ رہ سکیں